اللہ نے انسان کے ہاتھ میں بیچ و بیچ دماغ کے عقص کو ایک لکیر سے واضح کر دیا جس کو علم جفر میں اور علم دست شناسی میں دماغ کی لائن کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دماغ کی لکیر سے انسان کی سوچ و فطرت اور افعال کا کس طرح سے اندازہ لگائے جاتا ہے اگر دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ جڑی ہو تو ایسا انسان بہت سنسٹیو اور زیادہ سوچنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے اگر دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے تھوڑا سا فاصلہ لگتی ہو تو ایسا انسان اپنی دنیا میں مست رہنے والا اور اپنے حساب سے فیصلے کرنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے اگر دماغ کی لکیر بلکل سیدھی ہو تو ایسا انسان ذہین، ہوشیار اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے اگر دماغ کی لکیر مون ایریا کی طرف جھکتی ہے تو ایسا انسان خیالوں میں رہنا زیادہ ایموشنل فیصلے کرنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے اگر دماغ کی لکیر کے آگے دو کونیں بن جاتے ہیں تو ایسا انسان بعض مرتبہ الگ الگ کاموں میں مصروف رہتا ہے اور مہارت سے وہ انجام دیتا ہے اگر دماغ کی لکیر میں بار بار کٹ کے نشان آئیں تو ایسا انسان ذہین تو ہوگا لیکن حادثات اور مسائل ایسے ایسے زندگی میں آئیں گے جس کی وجہ سے اس کی سوچ الجھے گی اگر دماغ کی لکیر دل کی طرف ابرے تو ایسا انسان اپنے دماغ کو اپنے دل کے پیچھے رکھے گا اور فیصلے کا اختتام وہ دل کے فیصلوں کو ترجیح دے کے کرے گا اگر دماغ کی لکیر آدھے ہاتھ تک آئے تو ایسا انسان فیصلے تو کرنا چاہے گا لیکن اختیار نہیں رکھے گا اگر دماغ کی لکیر بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے تو ایسا انسان کسی حادثے یا پریشانی میں کسی عظیم کام کو کر کے چھوڑ دے گا اگر دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کے بیچ میں گراس کا نشان آئے تو ایسا انسان روحانیت، معرفت اور تصوف سے تعلق رکھے گا اور وہ فیصلے کرتے وقت دل اور دماغ کو فتح کر کے فیصلہ کرے گا اور یہی اس کو کامیاب بنانے کی ایک نشانی ہے بس شرط وہ اپنے جذبات کو کابو کر لے اگر دماغ کی لکیر میں ٹرائنگل بنتے ہوں تو ایسا انسان اپنی سہانت سے دنیا کو فتح کرے گا اگر دماغ کی لکیر میں نیچے کی طرف لائنیں آتی ہوں تو ایسا انسان بہت سارے لوگوں کے مسائل کو اپنا سمجھے گا اگر دماغ کی لکیر میں وہ بھرتی ہوئے لائنیں آتی ہوں تو ایسا انسان ہزاروں لوگوں پر راج کرے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر تعویز جادو انسان پر اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پر آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پر موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے